حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتباع سنت کا ایسا پابند کیا تھا کہ فرمایا روایت میں کہ میرے صحابہ اے سے ممتاز اور میرے صحابہ اے سے الگ چھٹے ہوئے ہیں کہ اگر سیاہ بیل کے پہلوں میں چند بال سفید ہوں تو وہ سفید بال الگ نظر آئیں گے اور اگر کسی سفید بیل کے پہلوں میں چند بال سیاہ ہوں تو یہ سیاہ بال الگ نظر آئیں گے میرے صحابہ اے سے ممتاز ہیں اور یہ امتیاز تلوی تباہ سنت کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا نام پوچھنا پڑتا ہے السلام کرنے کے لئے کہ بھئی آپ کے کیا نام ہے کیوں نام پوچھنا ہے آپ خبر نہیں سلام کرنے جائزے نہیں سلام کے لئے نام پوچھنا پڑتا ہے اور واقعی یہ قرب قیامت میں سے ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کر کسی کو سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ پہچان کر سلام کریں کیوں پہچان کر سلام کریں مسلمان سر سے لے کر پیر تک اپنی تمام علامتوں سے دیکھتی نظر آ جائے گے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اس لئے فرمایا کہ اہلِ ذکر وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں اس سے تصویح یا ذکر بالجہر مراد نہیں ہے اس سے ہاتھ میں تصویح کا ہونا یا ذکر بالجہر مراد نہیں ہے کہ ذاکر وہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاوے کہ ذاکر اسے کہتے ہیں کہ جس نے جو ذکر کے ذریعے اتباع سنت پر ایسا آ گیا ہو کہ دور سے دیکھ کر اللہ یاد آئیں کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر ایمان بغیر دین پر استقامت نہیں ہے ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے استقامت کسے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاتُ مُسْتَقِيمِ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے جی ہاں میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاتُ مُسْتَقِيمِ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے اس لیے عبادت کے بارے بھی جاننا چاہیے کہ عبادت آیہ سیب نماز پڑھنے کو کہتے ہیں یا عبادت اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کو کہتے ہیں عبادت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے جو سارے احکام کو شامل ہے عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے پھلکہ امام غزالی فرماتے ہیں نماز روزہ حج زکاة ذکر تلاوت دعوت الاللہ کی محنت تجارت پڑھنے کے حقوق سنت کا احتمام یہ دس چیزیں مل کر عبادت ہیں یہ دس چیزیں مل کر عبادت ہیں عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے تجارت کو عبادت میں داخل کیا ہے جیان اس لیے کہ اگر تجارت عبادت پر نہیں آئی اگر تجارت عبادت پر نہیں آئی تو پھر یہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوں گی اس لیے کہ حرام کمائیاں عبادت کو کھوکلا کر دیتی ہیں اور دعاوں کو مردود کر دیتی ہیں یہاں تفصیل ہے کہ ہم نے جو احکام دیئے ہیں اس میں کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی چھوٹی سی گاؤں کسی چھوٹی سی آبادی کا گاؤں کسی چھوٹی سی آبادی کا گاؤں کسی ایک سنت کے چھوڑنے پر مجتمع ہو جائے اور یہ اعلان کر دے کہ ہم اس سنت عمل نہیں کریں گے تو اس گاؤں سے قتال کرنے کا حکم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جی ہاں یہاں تو فرائض امت چھوڑے رہے ہیں اور خروج کا اور نکلنے کا اور ان کو سنجھا کے فرائض پر لانے کا کوئی احتوامی نہیں ہے حالانکہ قتال کا حکم ہے کہ سنت کے احیاء کے لیے اس گاؤں سے قتال کیا جائے جو کسی سنت کے چھوڑنے پر آلال اعلان مجتمع ہو جائیں دین ہے دین دین اپنے کمال کے ساتھ ہے ورنہ دین میں سے اپنی مرضی کے مطابق احکام چھاٹنا یہ خدا یہ قسم نفاق کا مزاج ہے یہ نفاق کا مزاج ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کہنا اللہ نے توفیق نہیں دی توفیق کسے کہتے ہیں لوگ توفیق کے لیے دعائیں کراتے ہیں دعا کر اللہ توفیق دے دے ابھی لوگوں کو معلومی نہیں ہے میں سن رہا تھا بیان اثر کے بعد توفیق کیا ہے میں آپ سے بتاؤں اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو اللہ عذاب بھی نہ دیتے ہیں اللہ نے بندوں کو عذاب کی دھنکیش لے دی ہے کہ اللہ نے توفیق دی گئی ہے جو اللہ توفیق نہیں دیں گے اور عذاب بھی نہیں دیں گے اللہ نے توفیق دی توفیق کیسے کہتے ہیں سنو میری بات توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے ہیں توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے ہیں یہ میں آپ کو بہت جوی بات ارز کر رہا ہوں آج کل لوگوں نے بچنے کا راستہ یہ نکالا کہ جی کیا کریں توفیق ہی نہیں ہو سکے جی ہاں لوگ بذرور سے دعائیں کراتے ہیں آجی دعا کرتا اللہ مجھے بھی توفیق دے گے مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ حد کی توفیق دے مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ زکاة کی توفیق دے تانگیں درست ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ مسیح جانے کی توفیق دیں آنکھیں ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ اختلاوت کرنے کی توفیق دیں کسی کسی جہالت ہے کسی جہالت ہے حالانکہ ان تمام اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے توفیق کہتے ہیں اسباب عمل کا مہیا ہونے ہماری بات جاد رکھنا توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے ہیں توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ توفیق اس عمل کے کرنے کے اسباب حاصل ہو جائیں اس کو توفیق کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی لیے اس کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کو اللہ نے زکاة کی توفیق نہیں دی اس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی اس کو اللہ نے قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی اس کو اللہ نے پیر نہیں دیے اس کے نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی یہ ہے اصل بات اور لوگوں کے پاس سارے اسباب ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے توفیق نہیں دی ارے اللہ پر جھوٹ بول رہے اللہ پر جھوٹ بول رہے ہماری پاس سمجھ میں آ رہی لوگ بولتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگ لو میں نے اسی لئے کہا تھا کہ اگر اللہ توفیق نہیں دیں گے تو اللہ عذاب بھی نہیں دیں گے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی ایسے فقراء ہوں گے جو جا رہے ہیں جنت کی طرف کہا جائے گا حساب کہ حساب کہے گا آپ نے مال نہیں دیا آپ مال دیتے ہم سے تو ہم سے حساب بھی لیتے ہماری بات سمجھ نہیں پڑی گی وہ توجہ سے اس لئے یاد رکھنا یہ بات کہ توفیق عمل کے عمل کے ہونے نہ ہونے قطب نام نہیں ہے کہ توفیق ہوئی توفیق نہیں ہوئی بلکہ اسباب عمل کا مہیا ہو جانا توفیق ہے اور وہ اسباب مہیا ہیں لیکن لوگ اللہ کی دیہوی توفیق کو دنیا کی خواہشات پر ضائع کرتے ہیں فرمایا ہے کہ جو آدمی مال ہوتے ہوئے حج نہ کرے اسے اختیار ہے یہودی بن کر مرے مجوسی بن کر مرے نصرانی بن کر مرے کہ جی کیا کروں مال تو تھا مگر توفیق نہیں ہو سکی اور مذہبوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیں حج کرنے کی اللہ نے تمہیں توفیق دیوی ہے کہ تمہارا پاس مال ہے یہ میں عرض کرنا چاہتے تھا اس لئے میں نے عرض کیا کہ دین تو ایک مجموعہ کا نام ہے دین ایک مجموعہ کا نام ہے ہم سفر میں تھے اچانک راستے میں آسے کی نماز کا وقت آگیا بہت نماز پڑھنی ہے تو ساتھی کہنے لگے کہ یہاں ہمارا کارخانہ ہے بڑا کارخانہ ہے اس میں راستے میں ہے بلکل سڑکی کنارے ہے ہائیوے پر یہاں نماز پڑھنے آسے تھی ٹھیک ہے وضع بھی کرنا تھا یہاں پڑھ لیتے ہیں اندر کے کارخانے وہ تو ایک مشین دیکھی ہم نے جو شاید بیس پچیس میٹر لمبی میں بتایا کہ اس میں یہ سامان بنتا ہے کہ جس کا دعا کر دیا یہ مشین بند ہے اور اس کے بند ہونے کی وجہ سے ایک کرڑوں کا نقصان ہے میں نے کہا کیوں بند ہے تو وہ ایک چھوٹا سا پرزہ انگلیاں پکڑ کر لائے کہیں کہ یہ چھوٹا سا ایک پرزہ ہے یہ جرمنی سے آنا ہے اور اس کے آنے میں کچھ دشواری ہے کچھ مشکلات ہیں کیا ہے لیکن اتنی بڑی مشین ہے تم اسے تو چلاو کہ یہ پرزہ جب آئے گا دیکھی جائی کہیں نہیں تھی یہ پوری مشین اس پرزہ کے بغیر بیکار ہے تو بات سے ہی آئی میں نے سوچا میں نے کہا یہ بھی ہے مخلوق کی بناہیوی مشین اس پرزہ کے بغیر بیکار ہے تو جو نظام نظام اسلام اور اسلام کے احکام اور ایک مکمل ذابطہ زندگی اللہ نے بنا کر دیا ہے مسلمان اس کو ٹکڑے کر کے اور اس کے اجزاء بغیر کے اور چند اجزاء اس میں سے چھانٹ کریں کیونکہ ہے کہ اس سے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن جو مخلوق کے ہاتھ کی بنائیوی مشین کے ایک ایک چھوٹے سے پرزہ کی کمی کی وجہ سے یہ پوری مشین بیکار پڑی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمان جزوی اسلام سے کامیاب ہو جائے گا کہ ہم یہ جتنا اسلام ہے کافی ہے حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ دس فیصد اسلام تو دس فیصد کامیابی اور پجا فیصد اسلام تو پجا فیصد کامیابی اللہ نے کامیابی قوادہ کمال دین قد افلح المؤمنون کہ ہمارے یہاں تو ایمان کے سارے احکام جتنے ایمان کے ساتھ ہیں ان سارے احکام پر کامیابی قوادہ ہے سارے احکام پر کامیابی قوادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ جزوی اسلام ہو تو جزوی کامیابی آ جائے ایسا نہیں ہے یہ بات اس مشین کو دیکھ کر سنیم آئی کہ جب یہ مشین بیکار ہے اور اس سے لاکھوں کروکا نفسان ان کا ہورہ آئے مالی من رہا تو مشین نہیں چل رہی ایک پرزے کی وجہ سے تو میرے دوستو عزیزوں اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام تو ایک مکمل طریقہ زندگی کا نام ہے ہاں یہ نہیں کہ حالات کے اعتبار سے تو میں نے ارز کیا کہ یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ چلتے تھے حالات کے اعتبار سے کہ ایک حالات دیکھو یہ زمانے کا مسلمان بھی حالات کے اعتبار سے چل رہا ہے حکوم کے اعتبار سے نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے جتنے بھی وعدے ہیں عمال پر وہ سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لئے پورے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وعدے کرتے تھے اپنے صحابہ سے وعدے کرتے تھے ان وعدوں کو ان وعدوں کو منافقین بھی سنتے تھے ایمان والی بھی سنتے تھے لیکن دونوں کے سننے میں فرق تھا وہ فرق مجھے بتانا ہے اور یہ فرق میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ اس زمانے کے مسلمان ڈریں ان میں ڈر پیدا ہو کیوں اس لئے کہ اللہ حفاظت سرمائے اس زمانے میں بھی اللہ کے وعدوں کو سننے والوں کی دو قسمیں ہیں ہماری بات توجہ سننا اس زمانے میں بھی ان وعدوں کو سننے والی دو قسمیں ہیں یہ سی اس زمانے میں تھی بہت توجہ سے بات سننا ہمارا تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں یہ تعلیم کے حلقے جنہیں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تبلیغ والے عمل کا شوق پیدا کرنے کے لئے کچھ تعلیم کرتے ہیں اور یہ ان کے ان لوگوں کے لئے ہے جن میں نماز کا ذکر کا تلاوت کا روزے کا شوق نہیں ہے ہم کے لئے ہے ہم تو سارے عمل کرنے والے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی حالکہ ہم اندازہ کریں وہ صحابہ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نماز چھوڑ دیں نوزو بللہ جہاں منافق آ کر نماز پڑھتے ہوں جس ماحل میں جس ماحل میں کافر اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہو وہاں محمد نماز چھوڑ دے گا ایسا ماحل استغائی نماز کا ایسے صحابہ جو عامال پر کپابن اور حکم پر جان دینے والے ان کے لئے بھی یہ تعلیم کا حلقہ ان کے ایمان کی تجدید کے لئے ہوا کرتا تھا اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ان لوگوں کے لئے ہے جن میں عمل کا شوق نہیں ہے اور برد کے ہمارے کام کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں یہ تعلیم تو شوق پڑھا کرنے کے لئے ہے شوق پڑھا کرنے کے لئے ہمارے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ تعلیم شوق عمل کا شوق پڑھا کرنے کے لئے ہے حالانکہ تعلیم عمل کا شوق پڑھا کرنے کے لئے نہیں بلکہ تعلیم اللہ اکبر حسابت تعلیم اسباب کی تردید کے لئے اور وعدوں کے یقین کی تجدید کے لئے ہے کہ وعدوں کا یقین تازہ ہو اسباب کی تردید ہو سنو اسباب کی تردید اور وعدوں کے یقین کی تجدید یہ تعلیم کا مقصد ہے اس کو میں نے آکھا ہے کہ ایمان کے بغیر وعدیں پورے نہیں ہوتے ہیں کہ وعدوں پر یقین لاؤ ہم وعدیں پورے کر دیں گے اور اگر تم وعدوں میں شک ہے تو تم وعدوں سے بحرم ہو جاؤ گے وعدوں میں شک کون کرتے ہیں وعدوں میں شک وہ کرتے ہیں جو وعدیں سن کر حالات دیکھتے ہیں جو حالات دیکھتے ہیں وہ وعدوں میں شک کرتے ہیں جو وعدیں سن کر حکم دیکھتے ہیں وہ ان کے لئے وعدیں پورے ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم آپ کے زمانے میں زبانی ہوتی تھی آپ اللہ کس تھی طرف سے آنے والے وعدیں صحابہ کو سناتے تھے اس زمانے میں صرف اتنا ہے کہ وہ وعدیں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے آپ نے وعدہ جب وہ وعدیں فرماتے ہیں تو وہ وعدیں ہوا کرتے تھے برے حالات میں کہ اگر وعدیں اچھے حالات میں ہوں تو منافقین بھی کہیں گے کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے ایسا حالات بتنا رہے ہیں کیسا ہو جائے گا ارے سنو دوسری وعدیں ہوتے تھے برے حالات میں وعدیں ہوتے تھے برے حالات میں حدیبیا میں فتح کا وعدہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے خندق میں فتح کا وعدہ خندق میں کوئی چیز فتح کی نہیں ہے قیسر کسرہ کے محلات کے فدعانی کی خبر دی گئی ہے جب صحابہ سردی میں بھوک میں کپڑوں کی قلت میں صحابہ کی تعداد کی کمی دشمن زیادہ خوف زیادہ اور آپ قیسر کسرہ کے محلات کے فدعانی خوشخبی سنا رہے ہیں منافقین نے کہا مَا وَعَادْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهِ اللَّا غُرُورًا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا حالات دفنگ آج کبھی مسلمان ایسا ہے آج کا مسلمان بھی ایسا ہے جو کسی ملک کے مال کو اور کسی ملک کی طاقت کو دے کر کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ کامیابی اور اپنے کو دے کر کہہ دیتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ہاں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں کمزور ہو گیا ہے اور مادنی شکلیں ان کا رعن دلوں پر بیٹ گیا ہے اس لئے ساری امیدیں ملک کو مال سے وابستہ ہیں شنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد جب بھی کیے برے حالات نہیں کیے آپ دیکھئے خندق میں کھانے کو نہیں ہے دیکھیں جابر کیاں سب کا کھانا چٹان آری ہوئی ہے خندق کی خدا ہی ہو رہی ہے دشمن سے حفاظت کیلئے خندق کھوڑ کر مقابضہ کر رہے ہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں صحابہ سے قیسر اکسرہ کے محلات اور ان کے سفید محلات وہ فتح ہوتے میں دکھنا دیئے گئے ہیں کیوں ہیں اگر برے حالات میں وعدے نہ ہوں تو منافقین چھٹ کر کیسے کیسے الگ ہوں گے سنوے کیا کہہ رہا ہوں اگر وعدے برے حالات میں نہ ہوں تو نفاق چھٹ کر کیسے الگ ہوگا نفاق تو چھٹے گا ہی جب وعدے برے حالات میں کیے جائیں اس لئے صحابہ اکرام منتظر رہتے تھے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا حجیب بات ہے تعلیم بھلقہ چل رہا تھا آپ نے فرمایا کہ تم حیرہ کا علاقہ فتح کرو گے یہاں تو حال یہ ہے کہ صبح کی تعلیم کا کی کوئی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں اور ظہر کے بعد کی تعلیم کی کوئی حدیث اثر مغرب میں یاد نہیں کیامل پر کیامی دے گا ادھر آزان ہو گئے ادھر گاہک آ گیا کیا کروں یہ تو ظہر کی تعلیم کا اثر نہیں اس شخص پر جس کی صبح سے شام تک کوئی آمدنی نہ ہوئی تھی اچانک ادھر بغرب کی ازان ہو ادھر گاہک آ گیا اللہ اس وقت دعا کو کیوں لائے رز دینے کے لئے نہیں لائے ہیں وہ رز دینے میں گاہ کے بابند نہیں ہیں میں پہلے کہ چکا ہوں اللہ گاہک کو لائے ہیں اس وقت یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ نماز کے لئے گاہک کو چھوڑ کر آتا ہے یا یہ گاہک کے لئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس انتہان کے لئے صبح سے شام ہو گئی کوئی آمدنی نہیں ہوئی کوئی گاہک نہیں کوئی کسٹمر نہیں ادھر آزان ہوئی مغرب کی ادھر گاہک آ گیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت اس کا جو قدم اٹھے گا نماز کے لئے میں اس کی نہیں اس کی نسلوں کے لئے روزی کا انظام کروں گا اور اگر اس وقت یہ بلانے پر نہیں آیا عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو جماعت کے نماز تو سنت ہے عجیب جہالت ہے یہ زمانے میں جہالت کہا جائے جہالت کہ جماعت کے نماز تو سنت ہے فرض تو ہے نہیں ابھی یہ کام ضروری آ گیا اسے کر لو نماز قضا نہیں ہوتی پڑھ لیں گے بھی جا کر جماعت سے پڑھنا سنت ہے نماز پڑھنا فرض ہے یہ کہتے ہیں حالانکہ ازان نماز کا ٹائم بتانے کیلئے نہیں ہے ازان نماز کا ٹائم بتانے کیلئے نہیں ہے نماز کے اوقات تو ازان کے شروع ہونے سے بہت پہلے بتا دیا گئے تھے ہجرت سے بھی پہلے سنو میں کیا کہہ رہا ازان بہت بات میں آئی نماز کے اوقات پہلے بتا دیا ہے کہ نماز کس وقت سے کس وقت تک کونسی پڑھنی ہے ازان بہت بات میں آئی ہے نماز کے اوقات پہلے آ گئے ہاں تو ازان اعلان کیلئے نہیں ہے ازان تو دعوت ہے کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے سارا نظام چھوڑ کر دنیا کا بسیت میں آ جاؤ حضرت فرماتے تھے اگر حضرت فرماتے تھے چار میں لگائے وہاں ساتھی ہے ازان مغرق کی ہوئی ہدھر گاہک آ گیا کہ نہیں بھئی نماز کے بعد جائے نماز کہ میں نماز کے بعد نہیں آسکتا کہ نہیں آسکتے تو مت آؤ لیکن نماز چھوڑ کر میں نماز چھوڑ کر تمہارا کام کرو یہ نہیں ہو سکتا مجھے رزق اللہ دیتے ہیں میں نماز چھوڑ کر تمہارا کام نہیں کر سکتا چلو نماز کے لئے یہ یوں نہ سمجھے کہ میرا ایمان بن گیا ہے کیونکہ میں نے آج صبح سے کوئی گاہک نہ آیا لیکن اب مغرق کی نماز کو میں نے ترجیح دی ہے جماعت کے ساتھ اللہ نے بلایا ہے اپنے گھر میں نماز کے لئے آنا الگ چیز ہے اللہ کے بلانے پر آنا الگ چیز ہے اللہ نے بلایا ہے دعوت ہے ازان ازان دعوت ہے ازان دعوت ہے اللہ نے بلایا ہے مسجد میں حسو ماتے تھے یہ کہے گا کہ میرا یقین بن گیا کہ میں نے نماز کو ترجیح دی ہے ازدہ حق پر اور نماز پڑھنے چلا گیا ہوں گا حق کو چھوڑ کر ہوں سماتے تھے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹی شکل کو لائیں گے نماز کے مقابلے میں اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس پر چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کے مقابلے بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں اس سے بڑی اس سے بڑی شکل لائیں گے یہی تجارت کو چھوڑ کر نماز کے